منریگا کی مزدوری اب آدھار آدھاریت پیمنٹ سسٹم یعنی ABS سے ہی ہوگی نئے سال میں یہ نیم دیش کے سبھی راجوں میں لاغو کر دیا گیا ہے پہلے اس نیم کو پچھلے سال فروری میں لاغو کیا جانا تھا لیکن بعد میں چھوٹ دی گئی اور 31 نمبر 2023 تک اسے ٹال دیا گیا تھا لیکن اب اس نیم میں کوئی چھوٹ نہیں ہے سر کیا نیم ہے کیسے کام کرے گا نریگا کو لے کر اپنے عویبات شروع ہوا ہے سرکار نے کچھ راجیوں میں منریگا کے خاتوں میں گھڑ بڑیاں منریگا کے بھوکتان میں چنوتیاں اور فرجی جاب کارڈز کو کے بعد انتتہائی فیصلہ کیا ہے کہ اب انہی خاتوں کو بھوکتان کیا جائے گا جن میں آدھار کی سیڈنگ ہو گیا جو آدھار سے لنگڈ ہوں گے اب یہاں ایک عدالت کا اور کچھ پرانے فیصلوں کے ساتھ ایک کانٹرڈکشن ایک انترورت دیکھتا ہے اس سے پہلے بھی تمام فیصلوں میں عدالتیں کہے چکی ہیں کہ بینیفیشریز کو ان کی کوئی ٹیکنالوجی کے آدھار پر یا تقنیک کے آدھار پر ان کے ہیتوں سے ونچت نہیں کیا جا سکتا اگر لوگوں کے پاس آدھار سیڈڈ یا آدھار اینیبلڈ ایکاؤنٹ نہیں ہے پھر بھی ان کی مجدوری کا پیسہ انہیں ملنا چاہیے حالانکہ اس میں شاید کچھ ایکسپشن ضرور ہوگا کہ کچھ علاقوں میں جہاں بالکل ایکاؤنٹس نہیں ہیں انہیں نہیں دیا جائے گا لیکن یہ مانا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے کہ آدھار مندرگا میں بہت سارا لیکیج ہے مندرگا کے بہت سارے سارے کسانوں کو بہت سارے مجدوروں کو کا پیسہ فرجی دنگ سے نکالا جاتا ہے کیونکہ ان کی صحیح دنگ سے پہچان نہیں ہو پاتی اب یہ فیصلہ آدھیکاری کروپ سے لاغو کیا جا رہا ہے مندرگا کے بارے میں آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ مندرگا کے جابز کی مانگ کم نہیں ہو رہی ہے گراملے علاقوں میں ڈسٹس کے کارن روچگاروں کی کمی کے کارن مندرگا کی مانگ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے اور سرکار کو مندرگا کی بجٹ کا آونٹن بھی بڑھانا پڑ رہا ہے تو ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سسکی میں جہاں کہیں بھی تھوڑا بھوت لی کے جو اسے روکا جا سکے